بھئیو مہاراج آتمتیہ کارنڈ میں ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے بھئیو مہاراج کی پتنی ڈاکٹر آیو شی اور بیٹی کوہو دوارہ اندور کی ڈی آئی جی ہری نارنچاری مشرہ سے ملاقات کر کے یہ کہا گیا ہے کہ بھئیو مہاراج کی آتمتیہ کے لیے جمعیدار جن سندہیوں کے نام سامنے آ رہے ہیں ان پر کڑی کاروائی کی جانی چاہیے انہوں نے ڈی آئی جی سے یہ بھی مانگ کی کہ سندہیوں کو پکڑا جائے انہوں نے یہ کہا کہ بھئیو مہاراج کے پرمک انویائی تتھا ان سیوہ دانوں کے خلاب کڑی کاروائی ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ ونائک کی بھی تلاش ہونا چاہیے اور ان جو دو سیوہ دار ہیں تتھا ایک یوتی جس کے کارن یہاں اروپ لگ رہا ہے کہ وہ لگاتار بھئیو مہاراج کو بلیک میل کر رہی تھی اور اس کے دوارہ کرون روپے فلیٹ تتھا کار کی مانگ کی جا رہی تھی اسے بھی پکڑا جانا چاہیے دونوں نے ڈی آئی جی شریف مشرہ سے ملاقات کر کے یہاں مانگ کی کہ جلد سے جلد اس پورے امام لیپ سے پردہ اٹھایا جانا چاہیے ان لیخنی ہے کہ اس سمائے یہاں بات کہی گئی تھی کہ بھئیو مہاراج کی آتمتیا کے لیے گرہ کلا جمعہ دوار ہے جبکہ ایسا خوش نہیں تھا اور یہ بات جان بوجھ کر اچھا لی گئی تھی اب دونوں نے مرچہ کھول لیا ہے اور دونوں ہی دوارہ ڈی آئی جی سے ملاقات کر کے یہاں مانگ کی گئی ہے کہ بھئیو مہاراج کی آتمتیا کے لیے جو بھی جمعہ دار لوگ ہیں ان کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے ان لیخنی ہے کہ امائی جی تھانے میں بند پورو رائیور اور کیلاش پٹل عرف بھاو کو شڑنطر کی پوری جانکاری تھی اس نے سیوہدار ونائک شرط دیشمک اور یوتی دوارہ رچی گئی ساجش کے بارے میں بیان بھی دیئے ہیں کیلاش دوارہ دیئے گئے بیان کوٹ کے سمکچ دھارہ چو سٹھ میں اب درج کرانے کی تیاری کی جا رہی ہے ڈی آئی جی نے اس بارے میں آدیش بھی دے دیئے ہیں موسیقی